کہ اچھا اب انہی چونکہ یہ بات یہود کہتے تھے ٹھیک ہے تو اب آگے یہود کی تھوڑی سی بات بتائی جا رہی ہے اللہزینہ یہ وہی لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں قالو جو کہتے تھے کیا کہتے تھے تو سمجھ لیں یہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ تم نے اس نبی پر ایمان لے کے آنا ہے کہ جس کی قربانی کو آگ جلاتی ہو مچھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو تو آگ نہیں جلاتے ہیں مسلموں آپ کی قربانی تو لوگ خود کھاتے ہیں لہٰذا ہم آپ پر ایمانی لے کے آتے ہیں اس کا جواب کیسے زبدست دیا ہے قالو ان اللہ اہی رائی لینا اللہ نے تو ہم سے وعدہ لیا ہے کہ اللہ کے ہم نہیں لیں گے نؤمن ایمان لرسولین ان رسولوں پر کسی رسول پر حتی حتی یہاں تک کہ تینبی قربانی حتی کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کر آئے تأکلو ہنا جس کو آگ کھا جائے اللہ نے آیت پوری نہیں فرمائی اسی بھی جواب دیا کل آپ پر دیئے قد جہاکم رسول من قبلی میرے پاس مجھ سے پہلے ایسا رسول آ چکے تمہارے پاس بل بہیرات واضح نشانیوں کے ساتھ وبل لذی قل تم اور جو تم کہتے ہو اس کے ساتھ بھی جو تم کہہ رہے ہو نا اس کے ساتھ بھی آ چکے تمہارے پاس رسول یعنی جو تم ابھی ڈنگیں مار رہے ہو تو اس سے پھر تمہارے پاس رسول آ چکے ٹھیک ہے فَلِمَا قَتَلْتُمُوا پِرُمْ قَتَلْ کیوں گے تم لوگوں نے ان کو سادقان اگر تم سچے ہو اگر آپ نے اس بات پر سچے ہو تو پھر ان کو قتل کیوں گے فَإِنْ قَدَّبُوا کا تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہے فَإِنْ قَدَّبُوا کا پیغمبر اگر یہ آپ کو جھلاتے ہیں فَقَتْ قُدْ تِبَا رُسُولُمْ مِنْ قَبْلِ تو آپ سے پہلے اور بھی رسولوں کو جھلاتے ہیں اب انہوں نے یہ بہنہ بنایا اور ایسا نہیں کہو وَجَعُوا مِ الْبَيِّنَاتِ وَزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ کہ وہ آئے تھے وَازِ دلائل کے ساتھ وَزُّبُرِ صحیفوں کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ الْمُنِيرِ جو کہ روشن کر دینے والی تھی سمجھ رہے ہیں اب اسی مضمون کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں خرچ کرنے کا مضمون ٹھیک ہے کُلُّ نَفْسِنْ زَائِقُتُ الْمُوتِ ہر نفس نے موت کا زائقہ چکھنا ہے ٹھیک ہے ہر جاندہ کو موت کا مزا چکھنا ہے اچھا جاندہ کون کو نہیں ہے انسان جانور اور پودے ٹھیک ہے یہ سائنس کہتی ہے اللہ کے ہاں ہر چیز جاندہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی جاندہ ہے دیوار بھی جاندہ ہے پتھر بھی جاندہ ہے ٹھیک ہے اِنَّا مِنْ حِجَاتِ لَمَا يَتَفْجَّرُ مِنُهُ النَّحَارِ وَإِنَّا مِنْهَ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَقْرُجُ مِنْهُ الْمَا اِنَّا مِنْهَ لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ کہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جس میں سے نہرے بھی پڑتی ہیں لِمَا يَحْبِتُو اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے در کی وجہ سے لڑک جاتے ہیں اگر ہم پہاڑ کو پر قرآن آزدھیں تو اللہ کے در سے وہ پارا پارا ہو جاتا ران نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا رسول اللہ میرے اندر زہر ملا خبردار مجھے مت کھئیے گا ران کہہ رہی ہے کہ میرے اندر زہر ملا ہوئے آپ مجھے مت کھئیے گا حالانکہ مجھے مردہ ہے ہماری نظر کا مردہ اور ہے اللہ کی نظر کا مردہ اور ہے ٹھیک ہے تو اللہ کی ہاں چنانچہ آج سائنس بھی کہتی ہے کہ پتھروں میں بھی جان ہوتی ہے لیکن وہ جان تھوڑی مختلف ہوتی ہے جب سے الیکٹرون پروڈا نہیں جا دوں ہے اور ایٹم بم جو یورینیم ہے یہ زندہ پتھر ہوتا ہے یہ زندہ پتھر ہوتا ہے جو مار دیتے ہیں انسانوں کو تباہی مچاتا ہے کہ ایک سے تین بناتا ہے تین سے نو بناتا ہے نو سے ایک ایسی بناتا ہے ایک ایسی سے آگے کہتا ہے آگے ٹریبل اسکائی دیتے جائیں دیکھیں ٹریبل اسکائی دیتے جائیں وہ کیسے زندہ ہے تو کل نفس ہر ہر جاندار ہو اس سے وہ جاندار چیز ہے جو ہمارے علم میں جاندار ہے وہ تمام جاندار چیز ہے جو اللہ کے علم میں جاندار ہے ذائقت الموت ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے وہ بلانا کوئی وہ ہیں قادیانی ملوی ہے بن تو کھرو جو کھرو جو آپ پہ اٹیک کر رہے ہیں اس لئے آپ کہہ رہے ہیں تو قادیانی ملوی ہے اس نے نا ہمارے استاذ مولانا مندور میں انگل صاحبہ مندور کا ان سے کہا کہ حیات عیسیٰ کا موضوع تھا تو کہیں لگے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل دلیل دیں تو کہیں لگے کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَهُوهُ اللہ نے ان کو ان کو قتل نہیں کیا نہ ان کو فانسی دیا بل رفعہ اللہ بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا تو کہیں لگے یہ تو اللہ نے روح کو اٹھایا کہتے ہیں اللہ کے بندے کوئی روح کو قتل کر سکتا ہے پیچھے جس کا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَهُ نہ ان کو قتل کیے نہ ان کو نہ ان کو سولی پہ چڑھا ہے بل رفعہ اللہ بلکہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تو پیچھے تو اللہ جس ان کا بتا رہی ہے یا اچانک سے روح ہوگی وہ کیسے ہوگی اس کی کوئی دلیل کی کہتے ہیں اللہ کے بندے روح کو کوئی قتل کر سکتا ہے ٹھیک تو دنیا بھی یہ تب بات سے ہمارے ہاں جس چیز میں جان نہیں ہے وہ تو نہیں لیکن اللہ رب العزت جب نفخِ سو فرمائیں گے تو اس طرح روحیں بھی ختم ہو جائیں گے روحیں بھی ختم ہو جائیں گے پھر اللہ دوبارہ ان کو زندہ کریں کُلُّ نَفْسِنْزَائِقَتُ الْمَوْتِ ہر جاندار کو کہ اب یہ جب ہم مرتے ہیں دنیا میں جب ہم مرتے ہیں تو ہماری روح کو زندگی ویسے ہی رہتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ جس کونسپٹ کے ساتھ ابھی سوچ رہے ہیں بند کریں گے نہ انت پھر گرمی ہو جائے گی آپ جس کنسپٹ کے ساتھ ابھی سوچ رہے ہیں جس کنسپٹ کے ساتھ ابھی رہ رہے ہیں مرنے کے بعد بھی یہ ہوگا لیکن ہمارا جسم یہ نہیں ہے جسم لطیف ہو جائے گا یہ جیسے ہم کسی جس کو ایسے پکڑ کے عمل دے سکتے ہیں تو اس کا دائرہ بہت مسیح ہو جائے گا ہمارے یعنی آپ کہیں یوں مو کریں گے تو آپ امریکہ پون جائیں گے یوں مو کریں گے کوئٹہ پون جائیں گے یہ آپ کے پاس ڈسٹینس نہیں دے گا ٹری ڈائمنشن نہیں دے گا آپ یعنی آپ کو دیوار بھی نظر آئے گی دیوار کے پار بھی نظر آئے گا یعنی اس کو کہتے ہیں کونوں مکان سے عزار ہو جائے گا جی کونوں مکان سے عزار ہو جائے گا ہم سفر میں سے شالی مارک ہمارا ٹکٹ تھا تو ایک ساہ میں چونکہ میں میری وائف اور میرے دو بچے تھے تو دو مزید عورتیں آگئیں تو اب چار چیٹے ہمارے پاس تھی دو ان عورتوں کے پاس تھی پرشد میں نے اپنی وائف سے کہا ابھی ان کے ان عورتوں کے ساتھ دو تین اور بھی تھی تو میں نے کہا ابھی ان کے ساتھ بیٹھ جو ان کی سیٹیں جب تک خالی ہوتی تو میں باہر بیٹھتا ہوں وہ شالی مارک میں کوبے تھے تو اس میں پردے لگائے ہوئے تھے تو کوئی اداکارہ کوئی فنکار خاتون تھی وہ بھی شغل کے طور پر شالی مارک سے جاری تھی تو اس کے ساتھ اس کی اسسٹینٹیاں بھی تھی کچھ تو وہ انہوں نے پورا کوبہ کرائے ہوئا تھا تو ایک ساتھ مشلو داڑی رکھی ہوئی تھی بیٹھے میں سلام دو کہ میں مہتاہیمی سب کو علاج کرتا ہوں مہتاہیمی سب کو علاج کرتا ہوں مجھے کافی سر ایسے لوگ مل چکے ہیں جو کہتے ہیں میں مہتاہیمی سب کو علاج کرتا ہوں تو مختی تقویس منہی سب کو علاج کرتا ہوں مختی جب کیا کریں کہ ہمیں دیشنے کے لئے دیوروں کی ضرورت نہیں ہم دیوروں کے پار بھی دیکھ لیتے ہیں اب سر کی نماز کا وقت ہوا تو ہم تو ایسے طالب علم ہیں شرارتی قسم کے لوگ ہیں تو میں نے تو وہ نا ایسا تھا کہ وہ انہوں نے چادر لگائی ہوئی تھی چونکہ اس وقت ایسے کوبہ نہیں تھی جن کے دروازے بند ہوتے ہیں تو انہوں نے آگے چادر لگائی ہوئی تھی تو کوئی دیکھ نہ سکے تو جب ٹرین چلتی ہے تو وہ چادر ہلتی تھی تو چادر ہلتی تھی تو میں نے کہا ملیسے آپ کو تو دیوروں کی ضرورت نہیں تھی تو آپ پردے کے اندر سے کیوں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اثر کی نماز کا وقت مغرب کی نماز وقت تو عشاء کی نماز ہم نے ساتھ پڑی تو انہوں نے مجھے ہی محمد کے لئے کر گئے کہ ہم دیوروں سے دیکھنے والے آپ آپ نماز مرائیں گے تو اس سے مجھے یاد ہے کہ روح کو آر پار دیکھنے کے لئے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ انما توفون اجورکم یوم القیامہ توفون کا مطلب ہے پورا کا پورا دیا جانا انما توفون اجورکم تم کو تمہارا اجر دیا جائے گا قیامت کے دن پورا کا پورا زائقت الموت پہ تا نا كل نفس زائقت الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ انما توفون ان کو پورا کا پورا دیا جائے گا اجورکم تمہارا اجر یوم القیامہ یہ نہیں جو تم خرش کرتے ہو جو تم محنت کرتے ہو فمن زوزیہ آنی نار کون آگ سے بچا سکتا ہے وَعُدْ خِلَلْ جَنَّةَ فمن فمن استفلو کون نہیں فمن پس جو شخص زوزیہ آنی نار جو آگ سے ہٹا لیا گیا وَعُدْ خِلَلْ جَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز پس وہ کامیاب ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی کیا ہے کچھ نہیں ہے إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ سوائے دھوکھے کیسا مان کے لَتُبْ لَغُنَّ ضرور بِضرور آزمائے جائے گا تم کو فِي أَمْوَالِكُمْ تمہارے مالوں کے اندر وَأَنفُسِلُمْ وَتُمْعَرِ جَانُوْكِ مَابْلے میں وَلَتَسْمَعُنَّ وَزَرُور بِضرور تم سنوگے مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اہلِ کتاب سے باتیں وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَقُوا اور جن لوگوں نے شرک کیا اذن کثیراً بہت زیادہ عذیت والی باتیں ہیں ٹھیک ہے اذن کثیراً وَلَتَسْمَعُنَّ اَذن کثیراً تم سنوگے بہت زیادہ عذیت کی باتیں کس سے مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَاب ٹھوشی ترجمہ میں تبدیل میں تبدیل کروں مِنَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَاب ان لوگوں سے جو کہ اہلِ کتاب ہیں وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَقُوا اور وہ لوگ جو کہ مشرک ہیں ان سے تم بڑی عذیت والی باتیں سنوگے لہٰذا اپنی صفائیوں پیش کرنے کی کوئشن ہم تو تمہارے ساتھے ہم امریکہ کے بٹھوں ہیں ہم تو آپ کے پیچھے پیچھے جلنے والے ہیں تو تم ان سے بڑی عذیت والی باتیں سنوگے اس کے مقصد اللہ بتا چکے اللہ سمجھا رہے ہیں تو تم نے کہا کہ اگر تم صبر کرو گے وَتُتُ تَقْوَى اختیار کرو گے فَإِنَ اَذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو یہ بڑی حمت والے کام ہے سیاسب یہاں پر لگے پہلے بھی یہ پہلے بھی آیا تھا کہ جب تم صبر اور تقوی اختیار گرو گے تو تمہارا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکنا تو یہاں کون سا صبر ہے یعنی وہی گناہوں سے صبر نہیں نہیں جس چیز کے صبر کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے اس چیز ان کی طرف سے جو عذیت ہے اس پر صبر کرنا ہے اذن کا سیرہ تکلیب دی جائے گی تمہیں پرشان کی جائے گا کہ کرونا وارث تم پھیلانے والے ہو یہ تو بھی چاہنا پڑھنا اگلی دفعہ مارے اوپر آئے گا کہ پہلا کیس تمہارے پاس آئے تھا جیسے پہلے تھا چینل نے اتنا پیش کر تم بھی پیش کرو چھوڑیں گے تھوڑی اس طریقے سے سارے ایک ساتھ ہوں گے کفر ملت وحید کفر ایک ملت وحید ہوگی مسلمان ایک مسلمان علاق ہوں گے یہ کفار مسلمانوں کے کبھی دوست ہو نہیں سکتے ہیں